سچائی یہ ہے ساتھیوں کہ موڈی سرکار مٹھی بھر پونجی پتیوں کے پیر پوجنے والی موڈی سرکار 20 سے 25 لاکھ کروڑ کے کریشی اوپج کے ویپار اور کاروبار کو چار یا پانچ پونجی پتیوں کی گودی میں سوپ دینا چاہتی ہے چھوٹے چھوٹے دکانداروں آڑتیوں مزدوروں بٹائیداروں کامگاروں اور کسانوں کے پیٹ پر لات مارنا چاہتی ہے موڈی جی دیش کے کسانوں دوارہ اٹھائی جا رہی سیدھے سیدھے چھ سرل باتوں کا جواب دیش آپ سے مانگتا ہے اور آج بھارتی راشتری کانگریس کی اور سے وہ ہم آپ کے سمکھ شرکتے ہیں جب آپ دیجئے نمبر ایک سمرتن ملے کی سماپتی کے شڑینتر کا موڈی سرکار نے اناج بندیوں کو ختم کرنے کا قانون بنایا ہے اگر اناج بندیاں ختم ہو جائیں گی تو منمم سپورٹ پرائیس یعنی سمرتن ملے پر کسان کا اناج خریدے گا کون کیا موڈی سرکار اور فوڈ کارپریشن آف انڈیا پندرہ کروڑ کسانوں کے کھیت سے فصل خریدنے جائیں گے یہ اپنے آپ میں یہ سمبھو ہے جب سمرتن ملے کوئی دے گا ہی نہیں جو اناج بندی میں ملتا ہے تو پھر ایم ایس پی یعنی سمرتن ملے ملے گا کیسے دے گا کون اور ملے گا کہاں کسان اس بات کا جباب مانگتا ہے دوسرا سوال جمع کھوروں کو کھلی چھوٹ کیوں دے دی اس کالے قانونوں میں موڈی سرکار نے کالا بزاریوں اور جمع کھوروں کو اے سیمت ماترہ میں کھانے پینے کی وستووں کا بھندارن کرنے کی طاقت دے دی ہے یعنی اب essential commodities act لاغو نہیں ہوگا جو جتنا چاہے دالیں سبجیاں پیاج گےہوں دھان باجرا سرسوں جو ان کا بھندارن کر سکتا ہے جب کسان کی فصل بازار میں آئے گی تو انے پونے داموں پر خریدی جائے گی اور بڑے بڑے دھنہ سیٹھ کالا بزاری اور جمع کھور اس کا بھندارن کر عام جنمانش کو اپنے من مرجی کے داموں پر اسے بیچیں گے سرکار کوئی دخل انداجی نہیں کرے گی ایسا کیوں تیسرا پردھان منطری موڈی جی آپ ایک دیش اور ایک بزار کا سفیج جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کسان ایک راجے سے دوسرے راجے میں فصل جا کر بیچ سکتا ہے پر چھاسی پرتیشت دیش کے کسان کے پاس تو پانچ اکڑ سے کم زمین ہے اس میں بھی اسی پرتیشت کسان ایسے ہیں جن کے پاس دو اکڑ زمین ہے وہ اپنے جلے سے وہار فصل بیچنے میں سکشم نہیں وہ اپنی فصل منڈی تک لے جا کر بیچنے میں سکشم نہیں وہ دوسرے راجوں میں کیسے بیچے گا جب آپ سیدھا ہے دھنہ سیٹھ کالا بزار کالا بزاری اور جمع کھور اس کی فصل ہونے پونے داموں پر کری دیں گے اور پھر پورے دیش میں جہاں مرجی ہو وہاں بیچیں گے چوتھا موڈی جی آپ نے کھیتی کو پونجی پتیوں کے حوالے کیوں کر دیا موڈی سرکار نے کارپریٹ کانٹریکٹ فارمنگ کا قانون بنا کر ایک نئی قسم کی جمع جم جمیداری پردھا کی شروعات کی ہے یعنی چھاسی پرتیشت جو چھوٹے کسان ہیں وہ خود کے کھیت میں ہی مزدور بن جائیں گے اور کمپنیاں ان کی مالک بن جائیں گی اور نہ وہ ان سے لڑ پائیں گے اور نہ وہ ان سے مقدمہ جیت پائیں گے بیس سے پچیس لاکھ کروڑ کا کھیتی کا کاروبار کھیتی کی اپز کا کاروبار مٹھی بھر لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا ایسا کیوں پانچواں گریب کی راشن پرنالی پر پرہار کیوں کیا اور منڈیوں کے آڑتی مزدور اور کرمچاریوں کو بے روزگار کیوں کیا جب سمرتن ملے پر اناج خریدا ہی نہیں جائے گا تو بھوجن کے ادھکار کانون میں چھاسی کروڑ دیشواسیوں کو راشن کی دکان پر راشن ملے گا کیسے اور دے گا کون اور یہی نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ منڈیوں میں ٹرانسپورٹر آڑتی دکاندار کرمچاری مزدور ان سب کا کام کرتے ہیں ان کے روٹی اور روزگار کا کیا ہوگا اور چھٹا اور آخری کھیت مزدور اور بٹائی دار کا بھوشہ اندکار میں کیوں کر دیا ان تینوں کالے کانونوں میں کہیں بھی کھیت مزدور اور بٹائی دار شبت کی چرچہ بھی نہیں وہ کہاں جائیں گے